بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم آئشہ کے کچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار سے سردیوں کے لحاظ سے ہم بنا رہے ہیں گھرکے چاول گھرکے چاول پہلے کی دور میں بہت زیادہ بنائے جاتے تھے اور بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتے تھے لیکن آج کے لوگ اس کو بھول چکے ہیں زیادہ کرو میں اب یہ نہیں بنتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیں ٹرائے کریں میری ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئیں گے اپنے بچوں کو بھی کھلائیں ہمارے ہاں تو سب کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سب لوگ بچے بڑے سب لوگ اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں گھرک لیا ہے ہم نے ثابوت گھرک لیا ہے اس کو ہم کوٹ لیں گے تقریباً میں نے 400 گرام یہ گھرک لیا ہے اب اس کے میں نے پیسیز کر لیا تھا اس کو کوٹ لیا تھا تاکہ یہ آسانی سے ملٹ ہو سکے اور اس میں میں نے آدھا کا پانی ڈالا اور اس کو سلو آنچ پر میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ گھر ہمارا اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور اس میں جتنا بھی کچھرا وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے اس کو ہم سلو آنچ پر پکائیں گے اچھا ہم اس کی چاشنی نہیں بنانی ہے ہم اس کو صرف ملٹ کرنا ہے جب یہ ملٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو چھان لیں گے اب یہ دیکھیں سلو آنچ پر میں اس کو پکا رہی ہوں تھوڑا وہ تب ہی رہ گیا ہے تو یہ سارا ملٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو چھان کے ایلک باول میں نکال کر رکھ لوں گی بہت ہی مزدار سے چاول بن کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ میرے کہنے سے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک کڑھائی میں میں نے تقریباً ڈیر ڈیٹر پانی لیا ہے اور اس میں تین سے چار عدد ہری والی لائچی جو ہوتی ہے اس کو میں توڑ کر ڈال دوں گی تاکہ چاول ہمارے جو بوائل ہوں گے اس میں اچھی سی خوشبو آ جائے اب اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا آدھا کلو میں نے پانسو گرام سیلا چاول لیا ہے اور اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا جتنا آپ اس کو بھگویں گے چاولوں کو اتنی ہی سوفٹ اور زبردست سے بنیں گے اب جو پانی میں بوائل آ گیا ہے اس میں میں نے یہ چاول کو ڈال دیا ہے پانی میں جب بوائل آ رہا ہو تب ہی آپ چاول ڈالیں چاول ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی اور اس کو درمیانی آج پر پکا لوں گے اتنا پکاؤں گی کہ چاول پورا سوفی صد گل جائے ہم نے اس میں ایک کنی نہیں رکھنی ہے اس کو ہم ہلکلکا چلاتے بھی رہیں گے تاکہ چاول ہر طرف سے ایک جسا پک جائے اچھی طرح سی گل جائے گا چاول پھر ہم اس کو دیئے دیکھیں میں چیک کروں گی اس میں ایک بھی دانہ نہیں رکھنا ہے اس کے بعد میں اس کو ایک جالی میں سارا پانی اس کا نکال لوں گی چاول ہم نے ڈرین کر لئے تھے ادھر ہم ایک کڑھائی میں آدھا کپورل گرم کریں گے اس میں پانچ سے چھ عدد ہم ہری لائے ہی ڈالیں گے اور چار سے پانچ عدد ہم اس میں گرہ مسائلے میں جو لونگ ہوتی ہے وہ ڈال دیں گے نٹس میں نے کچھ کٹ کر رکھے تھے جو آپ کو پسند ہوں آپ وہ ڈال دیجئے گا میں نے خوشک ناریل ہے اور خوشک خجور ہے اور تھوڑے سے پستے لئے تھے تھوڑے کاجو لئے تھے یہ موٹے موٹے کٹ کر لئے تھے اس کو میں ہلکا سا فرائے کر لوں گے فرائے کرنے سے بہت زبز سا ٹیسٹا ہو جاتا ہے اس کا اور خوشبو بھی بہت اچھی آنے لگتی ہے رائس میں تھوڑی دیر ہم اس کو پکائیں گے بس ہلکا سا سوتے کریں گے اور چمچہ ہم مستقل چلاتے رہیں گے تاکہ یہ جلے ہمارا جو ہم نے گھڑ رکھا تھا ملٹ ہونے کے لئے وہ سارا ملٹ ہو گیا ہے تو ہم اس کو چھان لیں گے چھاننا اس لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑا بہت جو بھی کچھ رہا ہو جو بھی گند ہو وہ چھلنی میں نکل جائے بلکل صاف ہونا چاہیے اب یہ میں نے چھان لیا تھا چھاننے کے بعد جو کڑھائی میں ہم نے نٹس فرائے کیے تھے گھی ڈالاوا تھا جس کے اندر اس میں ہی ہم یہ شیرہ ڈال دیں گے الگ گھڑ کو پکانے کا مقصد ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو چھلنی سے اچھی طرح سے چھان لیں اور یہ ہمیں بلکل صاف سترا مل جائے ہم چاہیں تو اس سٹیج پر بھی اس میں گھڑ ڈال سکتے ہیں لیکن پھر ہم اس کو چھان نہیں پائیں گے اب یہ میں نے صاف ڈال دی اس کے اندر ڈے ٹی سپون صاف اس میں ڈالے گی صاف کا بہت زبردست اور بہت ہی منفرد سا اس میں ذائقہ آتا ہے آپ لوگ ضرور ڈالیے گا اس کے مت کیجئے گا یہ گھڑ کے چاولوں کی خاصیت ہوتی ہے اب اس کو میں نے تھوڑ دیر تک پکایا تھا کچھ سیکنڈ تک ہی میں نے اس کو پکا لیا تھا اس کے بعد میں نے جو چاول بوائل کر کے رکھے تھے چھان کر وہ اس میں ڈال دیے چاول ڈالنے کے بعد ہم اس کو نیچے سے اوپر کی طرف مکس کریں گے تاکہ جو ہمارا گھڑ والا جو شیرہ ہے جو گھڑ کا جو پانی ہے وہ سارے چاولوں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے نیچے سے اوپر کی طرف ہی ہم اس کو کریں گے بہت زیادہ تیز تیز ہم چمچ نہیں چلائیں گے کیونکہ چاول ہمارے بوائل ہوئے ہیں اس طرح ہم چمچ کو شلائیں گے تاکہ ہمارے چاول نہ ٹوٹیں یہ مکس بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ پک بھی رہا ہے نیچے میں نے چولہ بھی جلائے ہو ہے تیز تاکہ گھڑ کا جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہوتا رہے اب یہ دیکھیں اتنا میں نے پکایا ہے کہ آدھا کپ کے برابر اس میں گھڑ کا جو پانی ہے وہ رہ گیا ہے بس بلکل خوشک نہیں کرنا ہے آپ نے تھوڑا بہت پانی رہنا چاہیے جیسے کہ میرے رہا ہے اب اس اسٹیج پہ ہم اس کو دمپر رکھیں گے دمپر رکھنے سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے کیبڑا وارٹر کیبڑا وارٹر آپ اس لئے ڈالیں تاکہ اس میں خوشبو بہت زبردستی آجائے اور اس کو ہم رکھیں گے تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ کے لئے دمپر اگر آپ کے پاس ایسنس ہے تو ایسنس آپ چند کترے ڈالیں گا کیونکہ اس کی خوشبو تھوڑا چھے تیز ہوتی ہے اس کو کور کر کے ہم رکھ دیں گے بارہ سے تیرہ منٹ کے لئے اب یہ دیکھیں بارہ منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے بہت ہی مزدار سی اس کی خوشبو آ رہی ہے کلر بھی چاول بھی بہت زبردستا دم کھلا کھلا ہے اب اس کو ہم ایک بار اور مکس کریں گے بہت مزدار بنتے ہیں یہ چاول آپ لوگ بنائے گا سردیوں کی تو یہ خاصیت ہے یہ چاول بہت مزے گے لگتے ہیں سردیوں میں آپ لوگ نے ابھی تک بنائے نہیں ہیں تو آپ لوگ ضرور پرائے کریں جو بھی میو آپ کو پسند ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بہت زبردستے بن کے تیار ہوتے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا کھویا تاکہ یہ تھوڑا سا اٹریکٹیو بھی ہو جائے اور کھانے میں بھی بہت زبردست کا ٹیسٹ ہو جائے جتنا آپ کو پسند آپ اسی صاف سے اس میں ڈال لیجئے گا ڈالنے کے بعد ہم اس کو چلائیں گے تھوڑا سا ہم بچا لیں گے اوپر سے گارنش کرنے کے لئے اس کو مکس ہم کر دیں گے تاکہ سارے چاولوں میں کھویا کا فلیور آ جائے اور یہ تھوڑا سا سافٹ بھی ہو جائے دم سے پہلے ہم اس لئے نہیں ڈالیں گے کیونکہ دم پر ہم رکھیں گے تو پکنے سے کھویا سارا ملٹ ہو جائے گا اب ہم اس کو مکس کر لیں گے چاول گرم ہے تو اس سے یہ اچھا سا فلیور دے دے گا چاول کے اندر اب ہم اس کو سرف کر لیں گے پلیٹ میں نکال لیں گے کھانے کے لئے چاول کا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ چاول کو ہمیں فل کک کرنا ہے جسا ہم بریانی میں کنی چھوڑتے ہیں چاول کی اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا ہے مرنہ چاول ہمارا کڑک ہو جائے گا اور کڑک میٹھے چاول بہت برے لگتے ہیں سوفٹ ہونے چاہیے کھلے کھلے تو ہوں لیکن اندر سے سوفٹ ہونے چاہیے بہت ہی مزدار سا زردہ بن کر تیار ہوتا ہے یہ گھڑ کے چاول بن کے تیار ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے کہنے سے ہمارے تو بے حد پسند کیا جاتا ہے اور سردیوں میں یہ لازمی بنتی ہے سردیوں میں اس طرح کی چیزیں بہت پسند کی جاتی ہیں اور حضم بھی ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا کمنٹ باکس میں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرلیں ملتے ہیں پھر کسی اور مزدار سی ریسی بھی کی ساتھ آئی شکے کی چند میں اللہ حافظ